بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز عاملے کا تیل بنانے کے لئے میں نے تازہ عاملے لے لیا ہے اور ان کو پانی سے اچھی طرح دھوکے صاف کر لیا ہے اور پھر اس کے بعد میں نے پانچ سو گرام عاملے لے کے یعنی آدھا کلو عاملے لے کے اس میں سے اس کو میں نے قدوکش کر لیا ہے تو ہمیں یہ تین سو گرام عاملہ قدوکش ملا ہے وزن میں یہ تین سو گرام عاملہ ہے قدوکش کیا ہوا اور پانچ سو گرام سرسوں کا خالص تیل کولوں سے لیا ہے میں نے اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کوئی بھی پرانا برتن آپ نے لینا ہے جس کو بلکل سلو فلیم کے اوپر ہم اس کے اوپر چولے کے اوپر رکھیں گے فلیم آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل سلو ہے اس کے بعد اس پین کے اندر جو ہے میں نے یہ جو تھا نان سٹک پین تھا اس کی ساری کوٹنگ اتر چکی ہے اب یہ پرانا ہے اس کے اندر جو ہے میں آپ کو سرسوں کا تیل پانچ سو گرام خالص سرسوں کا تیل اس کے اندر ڈال رہی ہوں اور اس کو گرم ہونے دینا آپ نے سرسوں کے تیل کو آپ نے گرم کر لینا ہے پانچ سو گرام یعنی آدھا کلو سرسوں کا خالص تیل جو میں نے کولوں سے لیا تھا یہ ہلکا گرم ہو چکا اب اس کے اندر جو ہے عاملہ تین سو گرام قدو کش کیا ہوا عاملہ جو ہے میں اس کے اندر ڈال دیتی ہوں اور اس کو سلو فلیم کے اوپر ہی آپ نے پکنے دینا ہے تاکہ اس کے جو نیوٹرینٹس ہیں وہ اس کے اندر بلکل جو ہے وہ شامل ہو جائیں اس کو آپ نے کالا نہیں کرنا جسے کوئلے کی طرح ہوتا ہے بلکل کالا نہیں کرنا کالا کرنے سے اس کی اجزاء جو ہیں جو اس کی غزائیت ہے جو اس کی خصوصیات ہیں وہ جل جائیں گی آپ نے اس کو سلو فلیم کے اوپر ہلکا سنہری کرنا ہے اگر زیادہ ہی سلو فلیم ہو جائے تو تھوڑا سا تیز بھی کر سکتے ہیں لیکن زیادہ تیز نہیں کرنا سلو فلیم پہ آپ اس کو پکتا چھوڑ کے آپ کو یہ اور دوسرا کام بھی کر سکتے ہیں لیکن تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کے اوپر نظر ڈالتے رہے آملے کے تیل کو پکتے ہوئے تقریبا 20 منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں تقریبا یہ اس طرح کا ہو گیا ابھی اسے اور ٹائم لگے گا جی ویورز ہمارا آملے کے تیل تیار ہے جتنا ہم نے اس کو براؤن کرنا تھا یہ بلکل اس کنسسٹنسی میں اس شکل میں آ چکا ہے اب اس کو ہم چھان لیتے ہیں دیکھیں نہ تو یہ جلائے اور نہ ہی یہ بہت زیادہ کالا ہوا ہے اور یہ یہ دارک براؤن ہو گیا اب اس کو ہم چھان لیتے ہیں آملے کے تیل کو میں نے اس چھلنی میں سے چھان لیا اب اس چھلنی میں سے آپ چمچ کی مدد سے جتنا دبا دبا کے اس کو نکال سکتے ہیں وہ نکال لیں اور یہ دیکھیں یہ ہمارا آملے کا تیل گھر کا بنا ہوا بلکل خالص تیار ہے اور اس کو اب آپ جیسے چاہے استعمال کریں اوور نائٹ اس کو آپ لگا کے سر میں لگا کے اچھی طرح سے جڑوں میں مالش کریں اور اوور نائٹ صبح لگائیں لگا رہنے دے سر میں اور صبح کوٹ کے آپ کسی بیچے شیمپو سے سر کو اپنا واش کر لیں اور جو ہے آپ اس کو کسی کپڑے میں سے بھی چھان سکتے ہیں لیکن یہ کپڑے جو ہے کپڑے کی نسبت چھلنی سے چھاننا آسان ہے تو آپ کو جیسے کنویننٹ لگے کوئی کپڑے سے چھاننا ہے لیکن اس میں سے دبا دبا کے جو ہے چمچ کی مدد سے یا ہاتھ کی مدد سے سارا تیل جو ہے وہ سارا چی طرح سے نچوڑ ضرور لیں اور اسے کسی جب تھنڈا ہو جائے تو کسی بھی شیشی میں بھر کے اس کو پلاسٹک شیشی میں بھر لیں یا شیشے کی کوئی بھی جو بوتل آپ کو ملے اس کو مر کے اس کو رکھ لیں تو یہ ہوم میڈ بلکل خالص ہے بزار والے جو ہیں وہ عاملے کا ایسنس ڈالتے ہیں وہ خالص نہیں ہوتا اوکے جی یہ سردیوں کے موسم میں عاملہ آویلیبل ہوتا ہے سردیوں کے موسم میں منا کے رکھ لیں اور پورا سیزن آپ اس کو استعمال کریں اوکے جی تھینکس فور واشنگ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ